شخصیت یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعرف کی موتاج نہیں ہے مدرس حوض علمی نجف جناب آیت اللہ سید نسیم ابباس نشبی صاحب اس وقت نجف اشرف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید بھی کہیں گے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سلامت رہے موسیٰ صاحب جزاکراللہ قبلہ جزاکراللہ ناظرین جس طرح سے ہم نے آپ کی محضر میں عرض کی کہ مختلف انوادات کے ساتھ ہم اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں آپ کے محضر میں حاضر ہوتے ہیں آج کا موضوع فلسفہ دین کے گرد رہے گا اور مختلف جہتوں کے ساتھ مختلف اجہات کے ساتھ مختلف نکات کے ساتھ اس میں ہم آپ کی خدمت میں آپ کے محضر میں حاضر رہیں گے بغیر سبب کے یا بغیر غم کے انسان کبھی خوشی اور کبھی غمی کو محسوس کرتا ہے اس کا کوئی سبب نہیں ہوتا کبھی اندر سے انسان کو خوشی محسوس ہونک لگتی ہے اور کبھی انسان خود بخود زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کا دینی فلسفہ کیا بیان کیا گیا قبلش پر روشنی ٹھانے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا سید الانبیائے والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واللعنت الدائم علی آدائے مجمعین اما بعدو فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ادخلو فی السلم قاف فتن ولا تتدو خطوات الشیطان صلی اللہ علیہ العظیم اللہ سبحانہ وتعالی نے مومنین کو ایک حکم دیا ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ بعض چیزیں اسلام کی لے لی جاتی ہیں اور بعض چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور ایک ریزن یہ بھی ہے کہ چونکہ فلسفی جو اسلام کے جتنے بھی روز ہیں چاہے ان کا تعلق عقائد سے ہو چاہے ان کا تعلق فروہ دین سے ہو چاہے انسان کا ان امور کا تعلق عام زندگی سے ہو ان امور کے فلسفے کو جب انسان سمجھ لیتا ہے کہ پروردگار نے اس چیز کا حکم کیوں دیا پلان چیز سے روکا کیوں ہے اگر پلان عمر پیش آ رہا ہے تو اس کی ریزن کیا ہے ان تمام امور کو اگر انسان در کر لے روایات کی روشنی میں سمجھ لے تو میرا خیال ہے ایک تو انسان کو یہ تمام احکام دین بوجھ محسوس نہیں ہوں گے بلکہ بڑی خوشی سے ان کو انجام دے گا اور اپنے لیے باعث شرف و عزت سمجھے گا کہ اللہ اور رسول اور اہل بیت کی اطاعت میں آ رہے ہیں جو پروگرام جو سبجیکٹ اور ٹاپک جو رکھا گیا ہے اس کی ریزن بھی یہی ہے بہت سارے لوگ اگر اسلامی احکام سے دور ہیں اسلامی معارف سے دور ہیں وہ ہر چیز کی انسان کی نیچر میں بھی ہے اس کی ریزن معلوم کرنا چاہتا ہے کہ اصل ریزن کیا ہے فلسفہ کیا ہے یہ ایسا کیوں ہوا تو یہ جو چیز ہے اس پہ اگر لوگ فوکس کر لیں تو میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ جو اسلام سے دور ہیں وہ قریب آ سکتے ہیں اسلامی احکام سے دور ہیں اس کے قریب پہ آ سکتے ہیں اور بڑی خوشی سے اور دل جوئی سے دین پہ عمل کر سکتے ہیں تو جو آپ نے پویسٹن کیا کہ کوئی وجہ نہیں ہوتی ظاہری طور پر ہے کبھی انسان خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہے کبھی انسان غم زدہ ہوتا ہے تو اس کی بہت سارے ریزن ہیں ایک ریزن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کے دل کے ساتھ جو ہے نا جو عام لوگ ہیں ان کے دل کے ساتھ ایک فرشتہ بیٹھا ہے اور ایک شیطان بیٹھا ہے فرشتہ انسان کو ہمیشہ اچھائی کی ترغیب دلاتا ہے اور انسان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور شیطان کا کام ہے ہمیشہ برے وسوسیں ڈالنا جیسے قرآن میں بھی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جن اور جو ہے نا انسانوں میں سے وسوسیں ڈالتے ہیں تو یہ جو شیطان جن ہے حصل میں یہ وسوسیں ڈالتا ہے یہ پریشان کرتا ہے یہ غم زدہ کرتا ہے تاکہ انسان کام نہ کر سکے انسان آگے نہ بڑھ سکے اس کے راستے میں رکاوتیں ڈالتا ہے تو ایک ریزن یہ ہے اور دوسری ریزن یہ بھی بیان ہوئی کہ اہل ویعت علیہ السلام حرماتے ہیں جب ہم خوش ہوں تو ہمارے چاہنے والے بھی خوش ہوتے ہیں اور اگر ہم غم زدہ ہوں تو ہمارے چاہنے والوں کے دل بھی غم زدہ ہوتے ہیں میں وہ بیانی جملے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں جو معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کتاب اِلَلُ الشرائع شیخ صدوق علیہ الرحمنہ کی بڑی مہتبر ترین کتاب مہتبر ترین عالم الدین اس کتاب میں انہوں نے جو روایت لکھے امام صادق علیہ السلام سے سائل نے سوال کیا اِنِّي رُبَّمَا حَزِنْتُو فَلَا عَرِفِ اَحَلْ وَلَا مَالْ وَلَا وُلْدْ وَرُبَّمَا فَرَحْتُو کہ کبھی میں غم زدہ ہو جاتا ہوں کبھی خوش ہو جاتا ہوں اور مجھ پتہ نہیں چلتا حالکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی نہ خوشی کی نہ غمی کی تو ایمام نے فرمایا فَقَالَ اِنُو لَيْسَ مِنْ اَحَدْ اِلَّا وَمَا هُو مَلَكْ وَشَيْطَانِ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان بھی ہے اور ایک فرشتہ بھی ہے طبعا یہ ایسے عام عوام کی بات ہے ورنہ ماسوین ہستیاں تو اتنی بلند و بالا ہیں کہ شیطان نے خود ہی قرآن میں جب اللہ نے نکالا اپنی بارگاہ سے تو شیطان نے خود ہی کہا کہ تیرے سارے بندوں کو میں غوا کروں گا گمراہ کروں گا لیکن تیرے جو مخلص اور مخلص بندے ہیں ان کو میں گمراہ ان کے اوپر میرا تسلط نہیں ہوگا ان کو میں ان کا راستے سے نہیں ہٹا سکوں گا تو یہاں وہ قرآن کی آیت سے طبعا وہ ہستیاں تو الگ ہیں تو عام جو لوگ ہیں فِرْ فَرْمَایَا فَعِذَا قَانَ فَرْحُهُ قَانَ مِنْ دُنُو الْمَلَقْ مِنْهُ کہ اگر وہی بندہ خوش ہوتا ہے مومن تو فرشتہ اس کے قریب ہوتا ہے اور اس کی خوشی کا سبب پیدا کر رہا ہوتا ہے وَإِذَا قَانَ حُدْنُهُ قَانَ مِنْ دُنُو الْشَيْطَانِ مِنْهُ امام فرماتا ہے جب وہ کوئی بندہ بغیر سبب کے پریشان ہے غم زدہ ہے تو اس وقت شیطان اس کے قریب ہے تو شیطان کو بھگانے کے لیے دو نسکے بھی قرآن نے بھی دیئے روایات میں بھی ہے کہ ایک تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ ہمیں انسان آ جائے اور دعا کرے کہ پروردگار میں شیطان سے تیری پناہ ہمیں آتا ہوں اور دوسرا نسکہ جو روایات میں وہ درود شریف ہے جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو شیطان بھاگتا ہے اللہم صلی علی محمد وعال محمد اور یہاں پہ مسئل صاحب آیت بھی امام علیہ السلام نے کوڑ کی اس بات کے ذمن میں فرمایا الشیطان کہ شیطان تمہیں افلاس اور غربہ سے ڈراتا ہے اور فہش اور برے کاموں کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تمہیں مغفرت اور فضل کا جو ہے نا وہ وعدہ دیتا ہے تو اس آیت میں بھی امام نے یہی بات کی کہ فرشتہ خدا کی طرف سے وہ ہمیشہ آپ کو خوشخبری مغفرت اور فرد کی طرف لے کے جائے گا اور جو شیطان ہے وہ ہمیشہ خوف زدہ کرے گا ڈرائے گا فضل سے گربہ سے تو یہ ایک روایت تھی موسی صاحب اور یہاں پہ ایک اور روایت بھی ابی بصیر سے امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے اور اس نے بھی یہی ایک سوال نے سوال کیا کہ میں کبھی غم زدہ اور تو مجھے پتہ نہیں چلتا اور وجہ کیا ہے امام نے فرمایا کہ وہ جو آپ ہمارے چاہدے والے غم زدہ ہوتے ہو یا خوش ہوتے ہو وہ ہماری طرف سے ہوتا ہے کہ اگر ہم اہل بیت غم زدہ ہوں تو آپ شیعہ بھی غم زدہ ہو جاتے ہیں اگر ہم اہل بیت خوش ہوں تو آپ کے دن بھی خوش ہو جاتے ہیں اور پھر فرمایا فرمایا امام نے ریزن بھی بتا دی کیوں ہم خوش ہوں تو آپ بھی خوش ہم غم زدہ ہوں تو آپ بھی غم زدہ ہے امام نے فرمایا چونکہ ہم اور آپ شیعہ اللہ کے نور سے بنے ہوئے ہیں یہ بالکل عبارت ہے لِعَنَّا یعنی نَا نُو یعنی ہم وَإِيَّاكُمْ اور آپ شیعہ مِن نُور اللہ ازا وجہ اللہ کے نور سے اس پر آیتیں بھی ہیں روایتیں بھی ہیں وَجْعَلَنَا وَتِيْنَتَنَا وَتِيْنَتَكُمْ وَاحِدًا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری تینت اور آپ شیعوں کی تینت ایک ہی قرار دی ہے وَلَوَا تُرِكَتْ تِيْنَتُكُمْ کَمَا اُخِذَتْ لَكْ وَلَكِنَّا وَأَنْتُمْ سَوَا فرمایا اگر تمہاری جو تینت ہے وہ اسی طرح رہتی اسی طرح رہے تو آپ اور ہماری جو روحانی کا جو ہے نا صورتحال وہ ویسے ایک جیسی رہے گی وَلَا مَوْزِجَتْ تِيْنَتُكُمْ بِتِيْنَتْ آدَائِكُمْ لیکن تمہارے شیعوں کی جو تینت ہے وہ تمہارے دشمنوں کی تینت سے مل گئی ہے فَلَوْ لَعْذَالِكَ مَا أَذْنَبْتُمْ اگر تمہارے دشمنوں کی تینت یعنی اہلِ بیت کے دشمنوں کی تینت سے تمہاری تینت نہ ملتی تو کبھی اے ہمارے شیعوں آپ گناہ ہی نہ کرتے راوی نے سوال کیا مولا جیسے ہماری تینت شروع میں تھی اللہ کے نور سے پیدا ہوئی اور اس میں دشمنان اہلِ بیت کی تینت کا امتزاج نہیں تھا کیا ہماری بارہ ایسی تینت لوٹ آئے گی فقال اے واللہ یا عبداللہ اخبرنی انہاز الشواء الظاہر من القرس کہ امام نے فرمایا جی آپ لوگوں کی تینت واپس لوٹیں گی اسی کمال کی طرف پھر فرمایا یہ جو شواء آ رہی ہے سورج کی چمکتی ہوئی شواء اس کے بارے میں امام پوچھرے بتائی اِذَا تَلَا اَهُوَ مُتَّسِلْبِهِ اَوْبَائِن مِنْحُ یہ سورج کی سورج سے ملی ہوئی ہے یہ سورج سے جدہ ہے فَقَالْتُ الْوَجُولْتِ فَدَا اَقْبَالْحُوَ بَائِن مِنْحُ فَقَالَ اَفَلَيْسَ اِذَا غَابَتِ شَمْس وَسَقَتَ الْقُرْسِ آدھا اِلَيْهِ فَتَّسَ الْبِهِ کَمَا بَدَا مِنْحُ امام نے فرمایا جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو یہ شواء واپس سورج کی طرف لوٹ جاتی ہے اور اسی سے مل جاتی ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے کل تو نام میں نے کہا جی ایسے یہ ہے فَقَالَكَ ذَلِكَ وَاللَّهِ شِيَتُنَا مِنْ نُورِ اللَّهِ خُلِقُ وَإِلَيْهِ يَعُدُونَ ہمارے شیعہ اللہ کے نور سے خلق ہوئے ہیں اور اسی اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں وَاللَّهِ اِنَّكُمْ لَمُلْحَقُونَ بِنَا يَعْمَ الْقِیَامَةِ اللہ کی قسم آپ شیعہ ہم اہلِ بیت سے روزِ قیامت ملنے والے ہو وَإِنَّا لَنَشْفَى فَنُشَفَّى بے شک ہم اہلِ بیت شفاعت کریں گے اور ہماری شفاعت قبول کی جائے گی وَاللَّهِ اِنَّكُمْ لَتَشْفَعُونَ فَتُشَفَعُونَ اللہ کی قسم اے ہمارے شیعوں آپ کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی آپ شفاعت کریں گے اور شفاعت قبول کی جائے گی وَمَا مِنْ رَجُلِنْ مِنْ قُوم إِلَّا فَسَتُرْفَ لَهُ نَارْ عَنْ شُمَالِهِ وَجَنَّةْ عَنْ يَمِيرِ آپ شیعوں میں سے ہر بندے کے نائی طرف جنہت کھول دی جائے گی اور بائی طرف جنہت کھول دی جائے گی فَيُدْخِلْ اَحَبَاءُهُ الْجَنَّةْ وَعَادَاهُ الْنَّارِ آپ شیعوں میں سے ہر بندہ جو ہے اپنے دوستوں کو یعنی اہلِ بیت کے چانے والوں کو جنت میں داخل کرے گا اور اہلِ اپنے دشمنوں یعنی اہلِ بیت کے دشمنوں کو جہنم میں داخل کرے گا تو یہ شیعوں کا مقام ہے یعنی جیسے سلمان و عوزر جیسے شیعہ یعنی شیعہ کا مارت ہے پیروکار جو صحیح پیروکاری اہلِ بیت کی کرتے ہیں اور ان کی معرفت دین سے کامل دین پر عمل بھی کرتے ہیں معرفت بھی اہلِ بیت سے لیتے ہیں قرآن سے لیتے ہیں تو ایسے شیعہ جنت اور جہنم میں داخل کریں گے لوگوں کو اور یہ وہ مقام ہے جو اللہ نے اہلِ بیت کو عطا کیا ہے مولا علی کے بارے میں ارشاد ہے رسول اللہ خدا نے فرمایا اہلی آپ جنت اور جہنم تقسیم کرنے والے ہیں تو یہ مقام اہلِ بیت اپنے چاہنے والوں کو دیں گے لیکن جو بعمل شیعہ ہوں گے کیونکہ شیعہ طلاف سے استعمال ہوا ہے اور شیعہ کا معنی ہے پیروکار جو پیروکاری کرے گا اس کو یہ مرتبہ حاصل ہوگا جی موسوی صاحب جزاک اللہ جزاک اللہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے بغیر غم اور بغیر کسی سبب کے بغیر غم اور خوشی کو محسوس کرنے کی کیا علت اور غائت ہے اور پورے ریفرنسز کے ساتھ قبلان اس کے اوپر روشن ڈالی اچھے اور بورے اقلاق ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کے بہت اقلاق بہت شینی ہوتے ہیں اور بعض کے بہت تلخ کڑوے جب بات کرتے ہیں اس کے اندر سے کڑوات چھلگتی ہے اس کی کیا سبب ہے بعض دفعہ تو ماں باپ کے دونوں کے شینی اقلاق ہوتے ہیں مگر اولاد کے شدید کڑوے اقلاق ہیں یہ سارا معاملہ ایسے چلتا ہے اس کی دینی جو وجہ ہے وہ دین نے کیا بیان دی ایک تو مسیح صاحب واطنی وجوہات میں سے کچھ وجوہات ہیں وہ بھی آپ خدمت میں پیش کر دیتے ہیں کچھ ظاہری اصباب بھی ہیں جیسے کہ سورہ جمعہ میں ارشاد ہوتا ہے رسول خدا جو ہے نا وہ پہلے تذکیہ نفس لوگوں کی روحانی طہارت کے لیے ان کو مبوس کیا گیا اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو مکیوں میں اللہ نے رسول بھیجا وہ کس لیے تاکہ ان کا تذکیہ کرے اور پھر ان کو کتاب کی بھی تعلیم دے اور دانائی کی بھی تعلیم دے تو تعلیم کے ساتھ اگر روحانی طہارت اخلاق کی تربیت کا پہلو موجود ہے یقیناً اس کا اثر ہے اگر اس کا اثر نہ ہوتا تو نبی علیہ السلام کو اس مقصد کیلئے کیسے پھیجا گیا بلکہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس لیے مبوس برسالت کیا گیا کہ میں اخلاق کو کمال تک لے جاؤں ایک تو خود اپنا عثوہ پیش کر کے کہ تمہارے لیے رسول کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے کہ ایک تو خود اخلاق پیش کر کے عملی سیرت پیش کر کے عملی نمونہ پیش کر کے دنیا کو سمجھائیں کہ دشمن کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے اور قضم الغیز غصے کو کیسے پینا ہے حلم کا مقام کونسا ہے اور دوست اور دشمن میں جب بھی کہیں سے کوئی جسارت ہو کوئی گالی گلوش دے کوئی مجنون نوز بلہ کہے کوئی جادوگر کہے کوئی مزاک اڑائے تو رسول اسلام کی سیرت اور کردار اور اہل بیت کے کیا رہی یہ عملی نمونہ بھی تھے انہوں نے یہ عمل کر کے دکھایا تھے دشمنوں کو بعض وقت اخلاق سے زیر کیا جاتا ہے اور یا ان کی حقیقت کو کشف اخلاق سے کیا جاتا ہے ایک طرف سے لشکر پہ پانی باندھ کر دیا جاتا ہے مولا علیہ کے لشکر پہ دوسری طرف جب مولا کے ہاتھ میں وہ چیز آتی ہے تو آپ پانی کھول دیتے ہیں مولا حسین علیہ السلام کے لشکر کو جو ہے نا جب ہر نے راستہ روکا تھا تو مولا کی طرف سے وہ پانی پورے لشکر کو بھی پلایا گیا ان کے گھوڑوں کو بھی ان کے سموں پہ بھی ڈالا گیا اور دوسری طرف کربلا میں وہ پانی روک دیا گیا بچوں کو بھی پیاسہ شہید دیا گیا تو یہ کردار کی جنگ ہے یہ اخلاق سے جو دین پھیل ہے وہ اہل بیت نے ہمیشہ اخلاق سے یعنی یہ جو دین جو ہے اصلی دین اس کی نشور نما میں بنیادی دخل جو ہے نا وہ کردار اور اخلاق کا ہے انہی وہ اسطول اتممہ مقارمہ اخلاق تو یہ آپ فرماتے ہیں کمالات تک لے جانا اخلاق کو تو اخلاق وہ تلوار ہے جو دل پہ اثر کرتی ہے ایک ہے ظاہری تلوار جتنی جنگیں تھی وہ رسول خدا کے زمانے میں مولا علیہ کے زمانے میں امام حسین علیہ السلام سب کی جنگیں دفاعی تھی کسی نے خود ابتدا نہیں کی دوسری طرف سے ابتدا ہوئی تو پھر آپ نے اس دفاع میں تلوار مجبوراً اٹھانا پڑی اور اس میں بھی آپ نے صیرت اور کردار کی ذریعے سے اسلام کی فتح اصلی اسلام کی تبلیغ کی تو یہاں پہ محسین صاحب بات یہ ہو رہی ہے کہ اخلاق کا ایک تو تربیت کا دخل ہے تربیت کا دخل ہے اور تربیت میں والدین بھی ہیں سکول بھی ہے ٹیچرز بھی ہیں سوسائٹی بھی ہیں معاشرہ ہے پڑوسی ہیں مارکیٹ ہے جہاں جہاں پورا معاشرہ میڈیا ہے ہر چیز کا اپنا اپنا ایک رول ہے تربیت میں اخلاقی تربیت میں روحانی تربیت میں اور دوسرا ایک سبب جو ہے وہ انسان کے اندر اس کی نیچر میں اس کے باطن میں ہے جس کی وجہ سے اخلاق برا بھی ہو سکتا ہے اچھا بھی ہو سکتا ہے تو اس میں ایک روایت یہاں پہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں محسوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی نسل آگے بڑی تو اللہ نے آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کے لیے جنہ سے ہور اتاری اور دوسرے بیٹے کے لیے ایک جن عورت آئی تو یہ دونوں جو آگے اولاد اس طرح بڑی تو پھر آگے پھر شادیاں اس طرح آگے سلسلہ چلا تو اس میں جو جن کا اخلاق تھا وہ تھوڑا اخلاق میں مشکل تھی اور جو ہور ہور اتری تھی اس کا اخلاق بلاندو بالا تھا تو آگے آدم علیہ السلام کی نسل میں قیامت تک جو اچھا اخلاق ہیں وہ اس ہور کی وجہ سے ہے یعنی اس کی ریزن ہے ماں کی طرف سے اور جو برا اخلاق پیش آتا ہے یا برے اخلاق کی طرف تو وہ اس جن عورت کی وجہ سے ہیں یہ روایت میں انہوں نے شرائع میں بیان ہوا ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں لیکن یہ مکمل ریزن نہیں ہے یہ ٹوٹل ریزن نہیں ہے یعنی دیکھیں آگے جو نسلیں بڑیں انہوں نے پھر اس چیز کو کچھ لوگوں نے قصب کیا اخلاق میں بلاند مقام تک پہنچے بلاند مرتبہ تک پہنچے لیکن جن لوگوں کا اخلاق برا ہے انہوں نے پھر تربیت ہی اعتبار سے کمی کی یا تربیت میں کوشش نہیں کی یا آپ نے آپ کو مجہدت و نفس میں نہیں ڈالا تو یہ روایت علیہ الشرائع میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں امام باقر علیہ السلام سے ہے فرمائے ان اللہ انزل حورا من الجنہ الہ آدم علیہ السلام اللہ نے جنہ سے ایک حور آدم علیہ السلام کی طرف اتاری فَزَوَّجَهَا أَحْدِ بْنَهِ تو آدم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کی شادی جو ہے وہ ایک حور سے کر دی وَتَزَوَّجَ الْآخَرِ الْجِن اور دوسرے بیٹے کی شادی کسی جن عورت سے کی فَبَلَدَتَا جَمِعًا تو دونوں کے ہاں اولاد ہوئی جن عورت کی بھی ہوئی اور اسی طرح حور کی بھی ہوئی فَمَا قَانَ مِنَ النَّاسِ مِنْ جَمَال وَحُسْنُ خُلُقْ تَوْوَ مِنَ الْحَوْرَاعِ کہ جو لوگوں کے اندر اچھا اخلاق ہے وہ اس حور کی وجہ ہے یعنی وہ ریزن بنی وَمَا قَانَ فِيهِ مِنْ سُوِ الْخُلُقْ فَمِنْ تَلْجَانِ تو جو برا خلاق بعض لوگوں میں ہوتا ہے وہ اس جن عورت کی وجہ سے ہے وَأَنْكَرَ اَنْ يَكُونَ زَوَجَ بَنِيهِ مِنْ بَنَاتِهِ تو آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی بیٹیوں سے شادیاں نہیں کی جیسے کہ معروف ایک نظریہ بعض فرقوں نے اپنایا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ بیٹے بیٹیوں کی شادی تھی اور جائز تھی حالکہ ایسا نہیں ہے حلال جو ہے وہ قیامت تک کے لیے حلال الحرام شروع سے لے کر آخر تک حرام ہے جو چیزیں خدا نے حرام قرار دی ہیں جن چیزوں میں فساد ہے اس کو ہمیشہ خدا نے حرام رکھا ہے ہر شریعت میں حرام رکھا ہے اور جن چیزوں میں مسلحت دائمی ذاتی ہے ان کو ہمیشہ حلال رکھا ہے تو یہ جو ایک نظریہ اس کی بھی نفی ہو گئی اور اللہ نے جنت سے ہور اتاری اور ایک طرف سے جن اور ایک اور مسئلے کا موسوی صاحب یہاں پہ میں بات آگئی تو باید اوے وہ بھی حل کر دوں مدینت المعاجز میں ایک روایت ہے اور اس میں یہ ہے کہ جو مولا علیہ السلام سے بعض لوگوں نے رشتہ مانگا اور ایک مشہور ڈراما لوگوں نے مچایا ہوا ہے اور بڑے عرصے سے رچایا ہوا ہے اور اس کا غلط اس کا تأثیر دینے کوشش کرتے ہیں پہلی تو بات ہے تاریخ تبری کی جل نمبر دو میں ہے کہ وہ جو ام کلسوم تھی وہ ابو بکر کی بیٹی تھی اور مولا علیہ کے گھر میں پال رہی تھی جیسے محمد بن عبی بکر مولا علیہ کا لے پالک بیٹا تھا جیسے رسول کی لے پالک بیٹیاں جناب خدیجہ کے گھر میں پال رہی تھی تو عربوں میں یہ مشہور تھا کہ وہ لے پالک بیٹے یا بیٹیوں کو اس ہی کا بیٹا اور بیٹی مشہور کر دیتے تھے اور اس پہ دلیل قرآن سے یہ ہے کہ زید رسول خدا کا لے پالک بیٹا تھا اور لوگ اس کو بیٹا رسول کا سمجھ رہے تھے اور کہتے تھے کہ رسول کا بیٹا ہے پھر اللہ نے نفی کی ایک خاص وجہ سے جو طلاق دی زید نے اور پھر رسول خدا کی شادی تو ایک خدا نے ایک صیرت چھوڑ لی تھی اپنے حبیب کے ذریعے سے تو وہ اللہ نے کہا کہ یہ زید بیٹا نہیں ہے رسول خدا کا نصبی بیٹا نہیں ہے لے پالک بیٹا ہے تم اسے بیٹا کہہ رہا تو یہ عربوں میں عادت تھی اسی طرح وہ امہ کلسون جو تھی تبری کی جل نمبر دو کب میں نے حوالہ دے دیا وہ ابو بکر کی بیٹی تھی اور اس میں روایت ہے اس کی بہن عائشہ رشتہ مانگنے گئی سانی کے لیے دوسرے حق حکمران کے لیے مانگنے گئی اور اس نے آگے سے انکار کیا خود اس عائشہ کی بہن نے انکار کیا تو یہ ساری بات تبری کی باتزکار ہے جو اہل سنت کا مستر ہے اور معروف مستر ہے اور پھر مدینہ تلماعجز میں روایت ہے کہ جب زیادہ پریشر ڈالا گیا مولا علی کے اوپر اور دھمکیاں دی گئیں اور نوزباللہ اس میں بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں کہ مولا کے اوپر چوری کا الزام لگانے کی دھمکی دی گئی ہاتھ کاٹنے کی دھمکی دی گئی کہ اگر یہ رشتہ نہیں ہوگا تو پھر جنابِ عباس جو چچا تھے رسولِ خدا کے انہوں نے کہا میرے سکرد کریں تو اس میں پھر آگے روایت ہے کہ اس حالت استراری میں مولا علی نے ایک جن عورت کو حکم دیا مدینہ تلماعجز کا میں حوالہ دے چکا ہوں بڑی محتور عاشم بھرانی رضوان اللہ تعالی کی محتبر عالم دین محتبر کتاب ہے تو جن عورت جو ہے وہ اس عبو بکر کی بیٹی کی شکل میں جاتی ہے ہمیں کلسون بن کے اور چاند دنوں بعد وہ پھر جو ہے نا وہ حملہ ہوا اور وہ سارا گسلسلہ اور وہ ختم ہو گیا اور اسی جو لوگوں مشہور ہو گئی کہ وہ عبو بکر کی بیٹی لے پالک مولا علی کے گھر تھی وہ اس کو مولا واپس لے کے وہ کتابوں میں سارے قصے ہیں تو یہ بات سے بات آئی اس روایت سے ثابت کہ جن عورت جو تھی وہ آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ بیٹے کے لیے اللہ نے اس کا رشتہ ایک طرف سے کی اور دوسری طرف ہور اتری تو وہ رشتہ نصر ایسے آگے بڑی حلال طریقے تھی تو بہت سارے مسائل اس چھوٹے سے آپ کے سوال کے جواب میں موسی صاحب انشاءاللہ امید حال ہو گئے دلیل کے ساتھ جی موسی صاحب صحیح بالوں میں جو سفیلی انسان گیا نے شروعی اس کو دینی اعتبار سے اس کی طرف کیا بیان کی گئی ہے کیوں کب سے ہوا ہے کب اور کیسے یہ سفید بال ہونا اس دور میں تو بڑا مسئلہ بن گیا ہے آپ تو بچوں کے بھی بال سفید ہو رہے ہیں اور اس کی بہت ساری ریزنز ہیں ظاہری اسباب بھی ہیں کہ مثلا شیمپو جو یوز ہو رہے ہیں اس میں کیمیکل اتنا ہے کہ وہ فوراں تیزی سے بالوں کو سفید کر دیتا ہے یا اس کے علاوہ جو ہے لوگوں سابقہ زمانوں میں وہ آئل وغیرہ یوز کرتے تھے بالوں کے لئے اب اس کا استعمال بھی تقریباً میرے خیل میں لوگ چھوڑ گئے ہیں تو اسی طرح جو انسان کی فورڈ ہے پہلے زمانوں میں پیور ہوتی تھی اب ہر چیز میں کیمیکل ہے اور اس طرح کی بہت ساری ریزنز تیزی سے جو ہے نا وہ لوگوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں یہ تو ظاہری ریزنز ہیں لیکن ایک روایت میں ہے کہ شروع میں لوگوں کے بال سفید ہوتی نہیں ہمیشہ سے آ رہا تھے چاہے جتنی مرض یہ جو جائے ڈھائی 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 ازار سال لوگوں کی عمریں تھی ساڑھے نو سو سال جناب نو علیہ السلام نے تبلیغ کی جیسے قرآن کے اندر ہے تو یہ جو پیریڈ تھا اس میں لوگوں کے بال سفید نہیں ہوتے تھے پھر ایک زمانہ آیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں سب سے پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہوئے تو آپ نے سوال کیا تھا کہ اس کی ریزن کیا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اس میں وقار ہے تمہارے لئے وقار ہے اور یہ جو وقار ہے اس لئے میں نے آپ کے بال سفید کیے تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگر اس وقار کو اور زیادہ میرے لئے بڑھا دے اور دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے اولاد میں بیٹھے تھے تو اولاد اور والد میں فرق نہیں پتہ چل رہا تھا جو باہر سے بندہ آ رہا تھا تو اس نے آ کے سوال کیا کہ آپ کے باپ کون ہیں اور بیٹے کون سے ہیں تو یہ جو ڈیفرنس نہیں ہوتا تھا کہ سب کے بال سیاہ ہیں اس ڈیفرنس کے لئے بھی جو ہے نا دعا مانگے گئے کہ فروردگار جو ہے نا باپ کے بال سفید کر دے تاکہ ڈیفرنس ہو سکے گئے یہ بیٹے ہیں اور یہ والد ہیں تو یہ چاندک چیزیں روایات موجود ہیں میں تیزی سے ان الفاظ کو پڑھ دیتا ہوں جو علیہ الشرائع میں ذکر ہوئے ہیں اس مقام پہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ سابقہ زمانے میں لوگوں کے بال سفید نہیں ہوتے تھے تو جناب ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلی شخصیت ہیں جن کے بال سفید ہوئے اپنی دہڑی میں انہوں نے سفید بال دیکھیں فقالہ یا رب ماہ حاضر فروردگار یہ کیا ہے جیسے کہ ہم شاید موسیٰ صاحب ایک پروگرام میں اسی طرح فلسفہ دین کے پروگرام میں اسی علیلہ شرائع سے ایک روایت پڑی تھی کہ پہلے لوگوں کی داڑیاں بھی نہیں ہوتی تھی آدم علیہ السلام ان کے بیٹوں کی داڑیاں نہیں تھی اچانک ایک دن داڑی آگئی تو جناب آدم علیہ السلام نے پوچھا فروردگار یہ کیا ہے تو فرمایے یہ مردوں کے لیے میں نے زینت قرار دی ہے تو جو چیز زینت ہے یعنی داڑی زینت ہے مارد کے لیے تو اللہ نے قرار دی ہے لوگ اس کو مدوا کے سمجھتے ہیں کہ اس میں زینت ہے تو جس کو خدا زینت قرار دے رہے تب ہی اسی میں زینت ہے اور آخری زمانے کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ مارد دورت کا فرق محسوس نہیں ہوگا آج دیکھتے ہیں دنیا میں کہ لباس تقریباً سیم ہے شکل سیم ہے بال سیم بنا لی ہے یعنی کوئی ڈیفرنس نہیں محسوس بلکہ یہاں تک مسئبت آگئی کہ مارد عورتیں لگنے لگی ہیں عورتیں مردوں جیسے لباس علیہ السلام کے بال سفید ہوئے تو سوال کیا تو اللہ نے فرمایا حاضر وقارن کہ اے ابراہیم یہ آپ کے لئے وقار ہے عزت ہے فقالا رب زدنی وقارن کہ پردکار میرے وقار اور شرف میں اور اس ان سفید بالوں کا ذریعہ سے اضافہ فرما اور بعض روایت میں مسئل صاحب ہے کہ جس مسلمان کی داڑی اسلام پر عمل کرتے سفید ہو جائے تو خدا بھی اس کا احترام زیادہ کرتا ہے اور خدا اس بات سے حیاء کرتا ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالے اور لوگوں کو بھی حکم دیا کہ سفید رش انسان کے آگے نہ بڑھو جیسے سعداد کے بارے میں حکم ہے کہ سعداد سے آگے نہ چلو والد کے بارے میں حکم ہے کہ والدین سے آگے نہ بڑھو علماء کے بارے میں حکم ہے روایت میں ان سے آگے آگے نہ چلو تو یہ ساری اکرام اور ریسپیکٹ جو اسلام نے کنسیپٹ دیئے آج جو جدید معاشرہ آپ کو اپنے آپ کو کہتا ہے مارڈرن سوسائٹی کہتے ہیں محضر معاشرہ کہتے ہیں وہ ان تمام جو رولز ہیں جو آداب ہیں جو مینرز ہیں ان کو بھول رہے ہیں ان کو چھوڑ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسلام میں ذکر ہوئی ہے اور گوڑے آدمی کی جو بزرگ ہے اس کی رسپیکٹ اسلام نے دی ہے اور جو احانت کرتا ہے کسی مومن کی یا کسی بزرگ کی جس کے رئیس فید ہو چکی ہو یا عالم کی روایات میں وہ جاہل ہے وہ آمک ہے جو انسلٹ کر رہا ہوتا کسی کی اور بعض روایات میں ہے کہ مومن کی حرمت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حرمت المومن آزم من القعبہ کہ مومن کا احترام قعبے سے بھی زیادہ ہے دیکھیں قعبے کا کتنا زیادہ احترام ہے سب مسلمان رسپیکس کرتے ہیں کوئی کنسیپٹی نہیں کر سکتا سوائے وہ یزید کے دور میں کہ قعبے کے اوپر حملہ کیا گیا قعبے کو جلایا گیا وہ مومنوں کو بھی اس نے قتل کیا صحابہ کو قتل کیا یزید اور اس کی پارٹی نے مدینہ کے انتر وہ ایک الگ قصہ ہے لیکن جو واقع منافق نہیں ہے جو واقع مسلمان ہے جو واقع مومن ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا قعبے کے انسلٹ کے بارے میں بلکہ قعبے کی طرف تو لوگ پاؤں کر کے نہیں سوتے کہ ہوں قعبے کی انسلٹ ہو رہی تو مومن کا احترام اس سے بھی زیادہ ہے تو یہاں پہ موسیق صاحب ایک اور روایت وہ بھی امام باقر علیہ السلام سے کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی داری میں سفید بال دیکھے تو کہا الحمدللہ رب العالمین کہ میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں اس بات پہ اللذی بلگ نحاظ المبلک کہ جس نے مجھے سفید بال اپنی داری میں اتا کیے اس مرلے تک میں پہنچ گیا ہوں داری سفید ہو گئی اور میں نے خدا کا پلک جپکنے کے برابر بھی خدا کی نافرمانی نہیں کی خدا کی اس بات پہ حمد ہے خدا کا میں شکر ادا کرتا ہوں جیسے کہ باقی اہل بیت کے بارے مولا علیہ کی زیارت میں بھی یہ جملے ملتے ہیں اور یہاں پہ لوگ مرتے تھے اور بوڑے زہری طور پر ہو جاتے تھے لیکن ان کے بال سفید نہیں ہوتے تھے یہ حالات ہوتے تھے کہ باپ اور بیٹے کا فرق محسوس نہیں ہوتا تھا اور جب کوئی باپ کو بلاتا تھا باہر سے آکے پتہ نہیں چلتا تھا کون باپ ہے کون بیٹا تو وہ پوچھتا تھا ایوکم ابوکم کون ہے آپ میں سے باپ کون ہے فلمہ کانا زمان ابراہیم علیہ السلام کہ پروردگار میرے لئے سفیدی قرار دے بالوں میں تاکہ میری اس سے میرا الگ یعنی بیٹوں سے میں الگ پہچانا جاؤں بہلے تو اس دعا کے بعد جو ہے نا آپ کی داڑی سفید ہوئی اور یہ سارا سلسلہ تو یہ تھا فلسفہ محسوس صاحب نتیجہ یہ نکلا کہ آج لوگ جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں خضاب یوز کر رہے ہیں وہ داڑی کو بلیک کرنے کے لئے بالوں کو بلیک کرنے کے لئے چلو لیڈیز کا مسئل ایک علاقہ ہے جینٹس کی بات خصوصاً کر رہا ہوں لیڈیز کو کبھی زینت کرنا اور طبعاً ان پہ واجب ہے اپنے ہزمن کے لئے شہر پہ بھی واجب ہے لیکن اسلام جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سفیدی آتی ہے بالوں میں یا داڑی میں اس میں اس شخص کا وقار ہے اس کا شرف ہے اس کی عزت ہے اس کی رسپیکٹ بڑھتی اللہ کی بارگاہ میں بھی اور جو مومن متدین ہیں وہ بھی اس کی رسپیکٹ ان پہ بھی اللہ نے لازمی قرار دیا ہے جی موسی صاحب قبلت اور اسی بات کو آگے بڑھاتی ہے اور مزید کچھ اور پوائنٹس کو جو ہے وہ ایک فلسطہ دین کی اپنے پرگرام میں چامل کریں گے عقل کیسے کامل ہوتی ہے اور یہ حالت کے لشکری کون کون سے ہیں اس پہ روشن ڈال دیں جی موسی صاحب یہ بہت امپارٹنٹ مسئلہ ہے جو آپ نے یہاں question کیا اور کتاب القافی میں کتاب العقل اور جہل ایک پوری کتاب ہے جس کا نامی العقل والجہل ہے اس میں صاحب قافی نے روایات جمع کی ہیں عقل کے حوالے سے اور جہادت کے حوالے سے بہت ساتھ روایات ہیں ان روایات کی شرح بہت سارے علماء نے کی خصوصا آغای قمین رضوان اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب شرح کتاب العقل والجہل یعنی پوری انہیں ایک شرح لکھی ہے عربی زمان میں تو موجود ہے میرا خیال میں اور لینگوئجز میں بھی اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہوگی تو یہ کتاب جو ہے نا میں سمجھتا ہوں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے بہت امپارٹنٹ ہے بہت مہم احادیث ہیں ایک حدیث جس میں امام علیہ السلام جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ آقل کامل کیسے ہوتی ہے آقل کے اندر سیونٹی فائیو قسم کی پاورز اور کوالٹیز رکھی ہیں اللہ نے جس کے اندر یہ سیونٹی فائیو کوالٹیز آج ہیں اس کی آقل کامل ہو جاتی ہے اور جتنی کوالٹیز کم ہوں گی اتنی آقل ناقص ہوگی اور اس کے مقابلے میں جہال ہے جہالت کو بھی خدا نے سیونٹی فائیو قسم کی ڈس کوالٹیز دی ہیں ڈی میرٹس دی ہیں جو خرابیاں ہیں انسان کے اندر وہ جہالت کی وجہ سے ہیں اور جہالت کے وہ سیونٹی فائیو لشکری ہیں اور ان کو بھی اگر انسان سمجھ لے تو ان چیزوں سے آوائیڈ کر جائے اس حدیث میں میں جلدی سے کوشش کروں گا کہ ان چیزوں کو بتا دوں تاکہ انسان کوشش کرے کوشش سے پہلے علم ہوتا ہے اگر معرفت ہوگی علم ہوگا تو پھر اس پر عمل بھی کرے گا تو امام علیہ السلام نے جیسے کافی میں بھی ہے یہ علم شرائع میں بھی روایت ہے فرماتے ہیں جو علم لعاقل خمسہ و سبہین جندر کہ آقل کے پچھتر لشکری قرار دئیے گئے پچھتر طاقتیں پچھتر قوبیہ ہیں تو آقل کو اللہ نے اکرام اور عزت دی فَلَمَّرْعَالْ جَهَال مَا أَكْرَوَ اللَّهُ بِهِ الْعَاقْل وَمَا آتَاهُ جب جہالت نے دیکھا کہ آقل کو اللہ نے اتنی رسپیکٹ اور رحمیت دی ہے تو جہالت نے دل میں آقل کی دشمنی بٹھا لی فَقَالَ جَهَال یَا رَبْ حَادَ خَلْقْ مِسْلِ خَلَقْتَهُ کہ اے بھرور دگر یہ بھی تو میری جیسے مخلوق ہے اچھا جیسے جو اہلِ بیس سے دشمنی اور حسد رکھتے ہیں لوگ قرآن میں بھی کہ اہلِ بیت سے یہ لوگ حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو کمالات دیئے تو جو ان کے دشمن ہیں ان کے پاس وہ کمالات میں اس لئے ان سے حسد کرتے ہیں ان کو قید خانوں میں ڈالتے ہیں ان کو شہید کرتے ہیں ان کے فضائل چھپتے ہیں اسی عقل بھی جو روایت میں پہلی چیز جس کو عقل کہا گیا کہ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق فرمایا وہ رسول خدا کی ذات ہے اور پھر جو ہے نا یہ سارے پائیٹن پاک اور بارہ ایمہ چودہ معصومین سب کا نور ایک ہے سب کی حقیقت ایک ہے عالم انوار میں سوائے خصوصیات جو ہیں بعض حسنیوں کو جو خاص ملی ہیں وہ ایک الگ چیز ہے جیسے نبوت فقط رسول خدا کے لئے باقی حسنی تیرہ معصومین کے لئے نہیں تو یہ جو اس مقام پہ بات ہو رہی ہے تو عداوت جو جہالت کے دل میں عداوت آئی تو اس نے بھی سوال کیا کہ مجھے بھی اس کے مقابلے میں عقل کے مقابلے میں کچھ دیا جائے تو اللہ نے جہالت کو اسی طرح پچھتر قسم کی تو ایسی چیزیں دیں جو ہر قسم کی اس میں برائی اور نقص اور ذلت تھی تو جب یہ دونوں کو مل گئی اپنی اپنی پاورز اور میدان دونوں کے لئے کھلا چھوڑ دیا گیا تو بھئی اب کر کے دکھاؤ کون کتنا پورا اترتے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ خیر ہے اور وہ عقل کا وزیر ہے جو اللہ نے عقل کو عطا کی اور خیر کی زید شر ہے اور وہ جہالت کا وزیر شر پھر فرمایا والعیمان وزدہ الکفر عقل کو اللہ نے ایمان عطا کیا اور کفر جو ہے وہ جہالت کو عطا ہوا تصدیق وزدہ الجہود تصدیق کرنا کسی چیز یہ عقل کو عطا ہوئی اور انکار کرنا یہ جہالت کو عطا ہوئی وررجا وزدہ القنوط عقل جو ہے اس کو عطا ہوا کہ اس کے اندر امید رہے ہمیشہ امید کی کیفیت رہے اور جہالت جو ہے اس کے اندر اس کو مئیوس ہی عطا ہوئی کہ آپ مئیوس ہو جائیں والعادل وزدہ الجور عقل کو عدالت ملی اور جہالت کو جور اور ظلم ملا والرزا وزدہ سخت عقل کو رزا ملا یعنی خدا کی تقدیر پہ راضی ہو جانا اور جو جہالت تھی وہ خدا کی قضاء وقدر پہ ناراض رہتی ہے یہ جہالت کو ملی وشکر وزدہ القفران عقل کو شکر ملا اور جہالت کو قفران نعمت ملا یعنی جو عقل مد ہوگا وہ خدا کی نعمت وں مت سمجھتے تو وَتَّم وَزِدُّهُ الْيَعْس اچھا اب یہاں پہ تمہ جو ہے آخرت کے اعتبار سے جو عقل ہے وہ آخرت کے اعتبار سے تمہ کرتی ہے کہ آخرت کی نیکی اور کما لی جائیں اور کما لی جائیں اور جو جہالت ہے وہ آخرت سے مایوس ہوتی ہے کہ آخرت میں کیا ملے گا وَتَّوَقُّل وَزِدُّهُ حِرْس اچھا جو عقل ہے وہ دنیاوی امور میں خدا پہ توقع کرتی ہے بلکہ دینی امور میں دنیاوی ہر چیز میں جیسے قرآن میں بھی ہے وَمَنْ يَتَوَقَّل عَلَى اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُهُ کہ جو اللہ پہ توقع کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور دوسری چیز ہے حِرْس یعنی دنیا کے اعتبار سے حِرْس لالچ ہر چیز ہر وقت دنیا کے اندر اپنے ذہن کو دوڑاتے رہنا دنیا میں فنسے رہنا یہ ہے جہالت کی جو ہے نا ناکامیوں میں سے اور برائیوں میں سے وَالْعَلْمُ وَزِدَّهُ الْجَهَلْ علم عقل کی خوبی ہے عقل کا کام ہے عقل حاصل کرنا وہ عقل جو دنیا آخرت کے اعتبار سے مفید ہو اور اس کے مقابلے میں جہالت ہے تو جہل جو ہے اس کا کام ہے ہمیشہ جہالت میں رہنا بَلْفَحَمْ وَزِدَّهُ الْحُمْ سمجھنا بات کو یہ عقل کی خوبی ہے اور نا سمجھی کا مظاہرہ کرنا اہمکانہ طریقے کو اختیار کرنا اہمکانہ فکر کو اختیار کرنا جہالت کے لیے وَالْعِفَّ وَزِدَّهَ اَتْتَحَتُقْ افت و پاک دامنی اختیار کرنا یہ عقل کا سمال ہے اور بے افتی کو اختیار کرنا یہ جہالت کا کام ہے وَزُّهُد وَزِدَّهُ رَغْبَ دنیا کے اعتبار سے زہد کو اختیار کرنا یہ عقل مند کا کام ہے اور دنیا میں رغبت دکھانا یہ جہالت کا کام ہے ہاں زہد کا یہ معنی نہیں کہ انسان ہاتھ کے ہاتھ بیٹھ رکھ کے بیٹھ جائے اور کوئی کام نہ کرے سرگل تو اس قرآن نے حکم دیا ہے لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے تو کوشش رز کے حلال کے لیے کرنا عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت اس کو قرار دیا گیا لیکن بس دنیا ہی کمانا مقصد نہ ہو تو یہ ہے اس مقام پہ اور زہد کا ایک معنی یہ بھی روایات میں بھی کیا گیا آیات میں بھی کہ دنیا کوئی چیز ہاتھ سے چلی جائے تو اس پہ افسوس نہ کرو لیکن لَا تَعْسَو عَلَا مَا فَاتْحُم جیسے قرآن میں کہ جو تمہارے ہاتھوں سے چلی جائے اس پہ افسوس نہ کرو اور جو مل جائے دنیا ہمیں سے اس پہ خوش نہ ہو جاؤ کہ یہی بس دنیا ہمیں مل گئی یہ زہدہ ہے یعنی دنیا کے امور کا دل کے اوپر تسلط نہ ہو انسان ہر حال میں خدا کی طاعت میں رہے وَرْرِفْقَ وَزِدُّهُ الْخَرْقِ کہ نرمی اختیار کرنا مخلوق خدا کے ساتھ اور ربطہ ہیوانوں کے ساتھ یہ آقل کی خوبی ہے اور سختی اختیار کرنا یہ جہالت ہے وَرْرَحْبَ وَزِدُّهَ الْجُرَعَ اور جرت اور شجاعت میں ایک فرق ہے شجاعت یہ ہے کہ عقل و شریعت کے دائرے میں رہ کے انسان کوئی بات بولے یہ اقدام کرے جہاں وہ اجازت دیتے ہیں جرت یہ ہے کہ چاہے وہ مورد ہو یا نہ ہو بس ایسا مظاہرہ کرنا ایسا عمل کرنا ایسی بات کرنا کہ وہ بے شک عقل کے خلاف ہی کہ انہوں سے جرت کہتے ہیں تو جہالت جو ہے وہ جرت کرتی ہے اور جو ہے عقل اس کا کام ہے شجاعت اور پھر فرمایا وَتْتَوَازُ وَزِدُّهُ الْتَقَبُّرُ عقل ہمیشہ توازوں کو ساتھ رکھتی ہے اگر خدا کمالات دیتا ہے چاہے علمی چاہے مال کے اعتبار سے کسی بھی دیا سے انسان متوازح ہوتا چلا جاتا ہے یعنی خدا کی پرگاہ میں بھی جھکتا چلا جاتا ہے مزید اور مومنین متدینین کے لیے بھی مزید اس کی توازوں لوگوں کے لیے بھی بڑھتی ہے اور جو تقبر ہوتا ہے وہ جہالت کی علامت ہے جاہل انسان تقبر کرتا ہے حالانکہ یہ بڑائی بزرگی ذات کی فقط اللہ کے لیے ہے اس کے علاوہ جس کو اللہ عزت دیتا ہے آقل جو ہے وہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتی ہے اور جو جہالت ہے وہ بغیر سوچے سمجھے آگے بڑھ جاتی ہے حلم یہ ہے کہ اگر آپ کی ذات پر کوئی جسارت کرے انسلٹ کرے عذیت دے تو آپ ایسے فیل کریں جیسے کوئی بات ہوئی نہیں جیسے کہ اہل بیت کی صرف تھی لوگ گالیاں دیتے تھے لوگ جو ہے مولا علی علیہ السلام کو امام حسن کے سامنے گالیاں دے رہے ہیں امام ذہن العابدین کو دے رہے ہیں تو امام ایسے شو کر رہے ہیں جیسے کوئی بات نہیں ہوئی تو وہ آخر میں سامنے آگے کہتا ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں تو امام نے فرمایا ایہہ کاؤزی میں آپ سے کوشی کر رہا ہوں تو یہ حلم جو ہے یہ عقل جو ہے نا یہ اس کی خوبی ہے اور حلم سے بعض اوقات وہ جاہل انسان ٹھیک بھی ہو جاتا ہے اچھے اخلاق سے اور اس کے مقابلے میں یہاں امام فرما رہے ہیں السفہ یعنی جاہل آدمی جو ہے نا وہ صفحت کا مظاہرہ کرتا ہے جہالت کا مظاہرہ کرتا ہے وَإِذَا خَاطَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وہ جاہل انسان بعد اخلاقی سے اگر پیش آتا ہے بعد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس وقت وہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار اس کی بعد اخلاقی اور جہالت سے ہمیں محفوظ فرما یہ قرآن میں بات موجود ہے وَالسَّمْتَ وَزِدُّهُ الْحَضَرُ عقل ماند انسان عقل کی خوبی یہ ہے کہ جہاں خاموش رہنا ہے وہاں خاموش رہتا ہے اور اس کے مقابلے میں ہر وقت بولتے رہنا فضول بولتے رہنا یہ جہالت کی علامت ہے وَالِسْتِسْلَامُ وَزِدُّهُ الْاِسْتَقْبَاتِ جو عقل ہے وہ خدا کی بارگاہ میں سرِ تسلیم خم کر لیتی ہے جو خدا کا حکم ہے اور جو جہالت ہے وہ خدا کی بارگاہ میں اکڑ جاتی ہے نہیں میں نے یہ بات اللہ کی نہیں ماننی وَالتَسْلِيمُ وَزِدُّهُ الْتَجَبُّرُ تجبر تجبر یعنی جابر انسان جائے شرط عقل جابر بن رہی اور وہ استسلام اور تسلیم ایک ہے استسلام اور ایک ہے تسلیم یعنی یہ قریب قریب لفظ ہیں سیغے مختلف ہیں معنی میں تھوڑا فرق ہے یعنی ہر جہاز سے اگر کوئی عامر سامنے آ رہا ہے تو اس کو قبول کر لینا استسلام ہے اپنے آپ کو سپورٹ کر دینا یعنی خدا کے سپورٹ کر دینا بعض علماء کہتے ہیں کہ جیسے جنازہ جو ہے اس کو وہ خود انسان نہیں اپنے آپ کو تروٹے میں دلتا ہے جیسے وہ خوصل دینے والا بدلے گا ایسے خدا کی بارگاہ میں استسلام ہو جانا جیسے خدا چاہے گا میں تو نوکر ہوں بند ہوں ویسے میں نے کرنا ہے اور تسلیم کر لینا یعنی جو خدا کے آقام ہے عوام میرا اس کو تسلیم کر لینا دل سے تسلیم کرنا رضا و تسلیم یہ وہ مرتبہ ہے عبودیت کا جو بلانترین مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا رضا و قضائی و تسلیم اللہ کی قضاء پہ راضی ہوں اور سر تسلیم اور اس کے عامر کے سامنے سر تسلیم کم کرتا ہوں یہ ہر ہر بات جو یہاں موسیل سب لیتر ہوئی ہے ہر ہر موضوع بہت ساری آیات روایات سے ایک پورا پورا پروگرام ہو سکتا لیکن ہم تیزی سے گزریں تاکہ وہ اناوین تو ہمیں پتہ چل جائیں اور یہاں پہ بات آگے ہو رہی ہے اکل کا کام میں معاف کر دینا قرآن میں آیتیں ایسے والے سے روایتیں بھی ہیں اور جہالت جو ہے وہ کیا ترتی ہے وہ معاف نہیں کرتی وہ حقد و حسد بٹھا لیتی ہے دل میں کی نہ بٹھا لینا معاف نہ کرنا یہ جہالت کی علامت ہے ورحمہ وزد و القصو آقل رحمت دکھاتی ہے اور جہالت سختی اور جو ہے نا قصاوت دکھاتی ہے والیقین وزد و شک آقل کی خوبی ہے یقین کو اخص کرتی ہے اور جہالت کے لیے یہ ہے وہ شک میں ہر وقت رہتی ہے وصابر وزد و الجزا آقل کا کام ہے کہ وہ صابر کرتی ہے اور جہالت کا کام ہے بسبری کا مظاہرہ کرنا وصفح وزد الانتقام آقل کا کام ہے در گزر کرنا اور جہالت کا کام ہے انتقام لینا والغناء وزد الفقر آقل کا کام ہے کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی سوال نہیں کرتے بلا وجہ اللہ کہ کوئی ضرورت ہو اتنی شدید مومن اگر کسی مومن سوال کرے تو روایات میں کہ وہ گویا خدا کی بارگاہ ہمیں سوال کر رہے یعنی خدا ہی اصل مؤثر ہے جو مومن کے دل کو ندم کرے گا اور یہاں پہ زدہ الفقر آقل جہالت جہالت جو ہے وہ ہر ایک اپنے آپ کو لوگوں کا موتاج بناتے تھے بل تذکر وزدہ صاحب آقل جہاں وہ جہاد دلاتی رہتی ہے نیک کی آخرت اور جہالت وہ بلانے کی کوشش کرتی ہے بول جاؤ آرتی ولحفظ وزدہ نسیان آقل صاحب اور نسیان میں کچھ فرق ہے نسیان میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز حافظے میں موجود ہے لیکن کچھ موانے ہوئے وہ چیز ذہن سے نکل گئی ٹھیک ہے تو یہ نسیان جہالت کا کام ہے اور چیزوں کو حفاظت کرنا چاہے وہ عقیدہ ہیں چاہے وہ عمل ہیں اس کو حفاظت کرنا یہ اقل کا کام ہے جہالت کیا کرتی ہے لوگوں اسے تعلق توڑتی ہے جہالت کیا کرتی ہے رشتداروں سے قطع رہمی کرتی ہے اور اقل کا کام ہے تعتف عطف کرنا نرمی اختیار کرنا تعلق جوڑنا یہ حالت جو ہے وہ دنیا کے بارے میں عرص کرتی ہے اور عقل جو ہے نا وہ دنیا کے بارے میں کانے ہو جاتی ہے روایت میں کناہ ناظرین تھوڑی سی لانگ ڈسٹینس کی وجہ سے معذرت چاہتے ہیں کہ کنیکشن ہمارا منقطع ہوا ہم کوشش کریں گے اگر ابھی دوبارہ بحال ہو جاتے تو تھوڑی سی جو میں پس وقت ہے اس کو اس سے استفادہ کریں گے قبلہ کی موجودگی سے اور فلسفہ دین ہمارا موضوع جس میں ہم مختلف چیزوں کی غائت اور علت کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں اور اس پہ کہ بعض چیزیں ایسے ہونے کا سبب کیا ہے اور کیوں ہے کیوں ہم کبھی غم اور کبھی خوشی کو خود سے محسوس کرتے ہیں اچھے اور بلے لوگوں کے اخلاق ہیں کسی کے اخلاق بہت اترین ہے اس کی کیا وجوہات ہیں کسی 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 کسی